اور دوسرا نکتہ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کا وہ یہ کہ دوسروں کو معاف کرنے والا بھی ہو یقبل الاآذار وہ خزروں کو قبول کرنے والا ہو کیونکہ انسان خود سے بھی غلطی ہو جاتی اور کبھی کبار باتقاضہِ بشریت دوسرے انسانوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں کی غلطی کو معاف کرنا یہ بھی سیکھیں کس طرح حضرت سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت ہیں آپ کی گھر میں مہمان آیا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے لئے کھانا تیار کر کے لے کر آؤ جب کھانا تیار کیا تو جب کھانے کو قریب لے کر آیا تو خادم کا پاؤں فسلا اور گر گیا سارا خانہ وہ مہمان کے اوپر حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نرازگی کا اظہار کیا آپ کے تیور بدل گئے آپ کا انداز بدل گیا مزاج بدل گیا آپ نے اپنے خادم کی طرف غصے بری نگاہوں سے جب دیکھا وہ خادم بھی تو پھر اہلِ بیعت کا تھا حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا اس نے فوراں اللہ رب العزت کے قرآن سے یہ آیت پڑھیں کہتے ہیں کہ کہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی تو جیسے دیکھا کہ اب نرمی پیدا ہو گئی تو پھر آگے کیا جملہ انشاءاللہ رمائے جو خادم ہے وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت کا دوسرا لفظ بڑھتا ہے کہتا ہے کہ وہ اس نفرت کو اس غصے کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھتے جو اللہ والے ہوتے وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو خادم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان چلا جائے اور بعد میں میری کمبختی آ جائے میری پکڑ ہو جائے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت کا آخری سب پڑھ دیا اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرماتا ہے تو یہ انسان کی طبیعت ایسا ہونا چاہیے کہ انسان وہ معاف کرنے کا ہونر جانتا ہو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اہلِ بیعت میں سے یہ بھی ہیں آپ کی خادمہ آپ کو غضو کروا رہی ہے اور دورانے غضو وہ جو غضو والا لوٹا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر گرا اور چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ نے غصے کی وجہ سے دیکھا تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کلام پڑھا کہ اللہ رب العزت غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے تو آپ نے ان کو فوراں معاف کر دیا تو انسان کی طبیعت یہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دوسروں کے گناہوں کو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہو